اسلام علیکم ویورز سوجی میں ایک خجورے ڈالیں اور کمال دیکھیں یقین کریں اس کے فائدے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ کے گھر میں کسی کو کمر درد کا مسئلہ ہے یا جوڑو گٹنوں میں درد رہتی ہے اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو ایک گلاس دودھ لیں اور اس کے ساتھ صرف ایک چمچ کھا لیں اور کمال دیکھیں یقین کریں آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائٹ تو چلیں شروع کرتے ہیں ساب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ ساری چیزیں اس میں ڈالنا ضروری ہیں یہ ڈرائی فروٹ ہیں سردیاں آ رہی ہیں موسم چینج ہو رہا ہے آپ اس کو سکپ نہیں کریے گا سردیوں میں یہ سبھی چیزیں بناتے ہیں اور یہ کمر کاس ہے ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے اینڈ تک پوری ووچ کرنا ہے تاکہ آپ سے بھی کوئی غلطی نہ ہو اور آپ کے بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں یہ خجور دس سے پندرہ میں نے لیا ہے اس کی ہم گھٹلیاں نکال لیتے ہیں اس کو پیسنا ہے اس کو پیسنا ضروری ہے اور کوکوناٹ کو میں قدو کا شکار لوں گی اور باقی ساری چیزوں کا آپ کے سامنے پیس لوں گی ایک چمچ میں نے آئلی ہے سب سے پہلے اس میں مکھانے ڈال دیں یہ ایزیلی مل جاتے ہیں بزار سے اور سب خواتین کو اس کا پتہ ہے اس کے فوائد کا بھی پتہ ہے اس کے فوائد کیتنے اس کو روست کرتے ہیں تاکہ پیسنے میں آسانی ہو جائے زیادہ بلکل بھی ہم اس کو نہ جلائیں گے نہ کلر چینج کریں گے ہلکا سا اس کو روست کریں گے سب سے پہلے ہم خجور کو پیس لیتے ہیں اور ساتھ میں کوکوناٹ کو قدو کا شکار لیتے ہیں اور دیکھ لیں اس طرح کا پیسنا ہے اس کو بلکل نہ کوئی میں نے اس میں پانی ڈالا ہے سمپل میں نے خجور کو پیس لیا ہے ساتھ میں ہم ڈرائی فروٹ کو بھی پیستے جائیں گے سب سے پہلے میں نے بادام لیا ہے چوپر لے لیں چوپر اچھا ہونا چاہیے تو آپ کو ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی ڈرائی فروٹ پیسنے میں تو اب میں نے چاروں مگز لیا ہے آدھا کپ چاروں مگز ہیں اس کو بھی پیس لیتے ہیں ساتھ میں کانٹی بھی بتاتی جاؤں گی اس طرح کا اپنے پیسنے تھوڑا تھوڑا دکھاؤں گی زیادہ بلکل بھی نہیں دکھاؤں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اب آپ نے کاجو کو پیس لینا ہے یہ کاجو ہے بادام چاروں مگز خشخاش اور کاجو ہیں اور ساتھ میں کمر کا اصلی ہے میں نے اور گوند کتیرہ اور سبھی چیزیں دیکھیں آپ کے سامنے پیس رہی ہوں کتنے اچھے سے اس طرح کا پیسٹ بنا لینا ہے آپ نے اور چوپر آپ نے اچھا لینا ہے تاکہ آپ کو پیسنے میں آسانی ہو جائے اب خشخاش کی باری آ جاتی ہے اس کو آپ نے پہلے اچھے سے واش کر کے سکھا لینا سکھا کے پھر آپ اس کو ازیلی پیس سکتے ہو دیکھیں کتنے اچھے سے یہ پیس کی ہے میں نے کوئی چیز روست نہیں کی سمپل آپ کے سامنے ساری چیزوں کو ایسے ہی میں پیس رہی ہوں اور سارے ڈرائی فروٹ آپ کے سامنے ہیں مخانے صرف میں نے روست کی ہیں نہ میں نے کمرکاس کو روست کی ہے نہ میں نے گوند کتیرے کو روست کی ہے دیکھیں مخانے بھی کتنے اچھے سے ہمارے پیس چکے ہیں اتنے زبردست پیسے ہیں ایسے دکھنے میں مزے کے لاغ رہے ہیں اور اب میں نے کمرکاس کو پیس لیتی اس کو پیسنا مشکل ہے لیکن جو پر اچھا ہو تو کچھ بھی پیسنا مشکل نہیں ہے دیکھ لیں یہ کمرکاس ہے اس کا ڈار کلر ہے چاکلٹ جیسا کلر ہے تو اب میں نے اس میں دو چمچ سونف کے ڈالے زیادہ بلکل بھی نہیں ڈالے صرف دو چمچ سونف کے ضرور ڈالیے گا تو چلیں اب باقی کی تیاری کر لیتے ہیں اب آپ نے ایک کپ گھی لینا ہے میں نے آئل لیا ہے آپ دیسی گھی لیجئے گا تو سبحان اللہ اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے صرف آئل میں بنایا ہے آپ گھی بھی لے سکتے ہو اس میں ایک کپ آئل ہے اور اس میں میں نے تین کپ سوجی کے ڈالے ہیں اور سوجی کا کلر ابھی دیکھئے گا ہلکا سا گولڈن کرنا ہے نہ آپ نے سوجی کو جلانا ہے نہ ہم اس کا کوئی کلر چینج کریں گے بس ہلکی سی بنائی کرنے خوشبو آنے لگ جائے تو تب آپ نے اس میں دو کپ پانی صرف دو کپ پانی زیادہ نہیں ڈال لیں صرف آپ نے دو کپ پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی بلکل بھی نہیں ڈالیا گا اب ادھر ویڈیو دہان سے دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو یقین کریں ایک مرتبہ بنا لیا تو پوری سردیاں آپ اس کو آرام سے کھا سکتے ہو دیکھ لیں ساتھ میں چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے چمچ کو بلکل بھی نہیں چھوڑے گا ساتھ میں آپ چیزوں کی بنائی کرتے جائیں گے اور ساتھ میں ہم چیزوں ڈالتے جائیں گے سب سے پہلے میں نے خجور ایڈ کی ہے تین کپ سوجی اور پندرہ عدد میں نے اس میں خجور پیس کے ایڈ کی ہے آپ کے سامنے گھٹلیاں نکال دیں تو اتنی مزے کی یہ ریسپی ہے نا تو اب آپ نے خجور کو اور سوجی کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے چینی نہیں ڈالی چینی بھی ڈالیں گے ابھی اس کی جگہ آپ گڑ بھی ڈال سکتے ہو مشری بھی ڈال سکتے ہو کچھ لوگ اس کو پنجیری کہتے ہیں سب نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں اب میں نے اس میں ہاف کپ چینی ڈال دیا اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ اس کو کیا کہتے ہو کچھ لوگ سردیوں میں اس کو بھانڈا بھی کہتے ہیں پنجیری بھی کہتے ہیں سب کے اپنے اپنے نام ہیں اب آپ نے اس میں مکانے ایڈ کر دینے ہیں آپ کے سامنے دیکھیں اتنے اس کے فوائد ہیں اگر میں اس کے فوائد بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو کم پڑ جائے گی ساتھ میں ڈرائی فروٹ ڈالتے جائیں اب میں نے اس میں خشخاش ڈال لیا ایک کپ خشخاش پیس کے ڈال لیا گا ساتھ میں ڈرائی فروٹ کی بھی بنائی ہو رہی ہے اور ساتھ میں ہم چیزیں بھی ڈال رہے ہیں اب میں نے اس میں چاروں مگز ایڈ کی ہیں چاروں مگز ایڈ کر دیں اور ایسے چمچ چلاتے رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھے گا کہ سوجی کچھی رہ جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آنچ کو تیز نہیں کری گیا میڈیوم آنچ پہ ہم اس کی بنائی کر رہے ہیں اور کلر دیکھئے گا اب اس کا چینج ہوگا ابھی بنائی ہو رہی ہے اب آپ نے اس میں بادام ایڈ کر دینے ہیں اور آپ خود چیک کریں کتنے سارے اس میں ڈرائی فروٹ جارے ہیں آپ اس میں خروٹ بھی ڈال سکتے ہو پستہ بھی ڈال سکتے ہو جو جو آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہو آپ ضرور ڈال لیے گا تو اب میں نے اس میں گوند کتیرہ ایڈ کی ہے یہ ضرور ڈال لیے گا خواتین کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو چاروں مگز بھی ڈال دیئے سارے ڈرائی فروٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے سامنے میں نے پیسے ہیں اور ہاں مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ مجھے کن کن ملکوں اور کن کن شہروں سے دیکھ رہی ہے مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیوب پر خوبصورت سے کمنٹ پڑتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کے لیے بھی دل سے دعای میری آپ بھی ہمیشہ خوش رہیے اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہی ہے اب میں نے دو چمچ کمرکاس ایڈ کی ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ کو نہیں پسند تو پھر آپ تھوڑی سی کام کر لیں ڈالیے گا ضرور اس سے آپ کے بہت سارے مسئلے حال ہو جائیں گے اگر آپ کئی کمر میں درد رہتا ہے جھوڑوں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے تکاوٹ محسوس ہو رہے ہو تو اس کو ضرور ڈالیے گا اب میں نے دو چمچ سونف کے ڈالے ہیں اینڈ پہ میں نے دو چمچ سونف کے ڈالے ہیں باقی میں نے سارے ڈرائی فروٹ ڈالے ہیں چاروں مرکس بادام کاجو مکھانے ہیں اور اب اینڈ پہ میں نے اس میں کوکوناٹ کدو کش کر کے ایڈ کی ہے اور اب آگئی ہے جی کشمش کی باری اس کے فائد کا بھی آپ کو پتا ہے اس کو میں نے پیس کے نہیں ڈالا اس کو میں نے ایسے ہی ڈال دیا چینی میں نے اپنے حساب سے تھوڑی کم ہی رکھی ہے چینی نہیں ڈالیے گا اس کو آپ نے دوائی سمجھ کے کھانا ہے اور کھانا کیسے ہے یہ بھی ابھی بتاتی ہوں اس میں آپ نے خوب ساری کشمش ڈال لینے اس سے بھی مٹھا ہو جائے گا خجور سے بھی فرق پڑتا ہے لیکن چینی کم رکھے گا چینی زیادہ نہیں ڈالیے گا کیونکہ آپ اس کو دردوں کے لیے استعمال کر رہے ہو تو چینی کا استعمال کم سے کم کریے گا اس کی جگہ آپ گڑ بھی ڈال سکتے ہو مشری بھی ڈال سکتے ہو تو دیکھ لیں اس کی بنائی ہو رہی ہے اور اتنے اچھے سے ہماری سوجی پھول بھی چکی ہے اور بنائی بھی ہو چکی ہے اور کچھی تو بالکل بھی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوگا تو دیکھ لیں کتنی زبردست ہماری ریسپی ریڈی ہوئی ہے بغیر دیسی گھی کے اور آئل بھی ذرا بھی آپ کو کھانے میں محسوس نہیں ہوگا کہ آپ نے آئل اس میں ڈالا تھا تو ابھی میں بال میں نکال کے دکھاتی ہوں لیجئے اتنا ایک آپ نے ایک چمچ لینا ہے اور ساتھ میں دودھ لینا ہے صبح نہ ہار مو کھائیں اور فائدہ آپ خود دیکھئے گا اور آپ مجھے خود کمنٹ کرئے گا کہ کتنا آپ کو فائدہ ہوا ہے یقین کریں یہ ایسے ریسپی نے نیم گرم دودھ سے آپ اس کو کھائے گا اور دوہوں میں یاد رکھئے گا